بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے ہاں تو ایک مصرع بھی مشہور ہے کہ آج آپ مرہا کھانا کھالیں لیکن آپ کی گاڑی کا بھی ٹائم ہو رہا ہو گئے یعنی ہمارے یہ کوئی نہ اخلاق نبوی ہے نہ سنت ہے آپ کے گر میں روٹی ہے آپ کے گر میں ڈال ہے آپ کے گر میں گوشت ہے جو ہے کہ تم لیاؤ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت محمد خلیل عمد صالبوری کو خط لکھا انہیں کہا عزت ہم نئی جگہ پہ آئے ہیں اور مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے لازم انتظام اور احتمام کرنا پڑتا ہے اور نہ میری کوئی تنخواہ ہے نہ کوئی ذرائع آمدن ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک تو دعا فرمائیں اور اس کے لیے کوئی وظیفہ یا عمل بھی اطا فرمائیں اب میری طبیعت ہے کہ میں مہمانوں پہ انکار تو کرنے سکتا حضرت نے خط لکھا کہ مہمانی صاحب انتظام کرنا چھوڑ دو احتمام کرنا چھوڑ دو جو گھر میں ہو لاغ گرہ تو کبھی تکلیف نہیں ہوگی بارسان نے فرمائے پھر ہم نے اسی پہ عمل کیا اللہ پاک کی مہمانی ہے کبھی پر ہے بڑا آدمی ہے چھوٹا آدمی ہے جو گھر میں پکا ہے لے ہیں بڑا آدمی ہے جو گھر میں پھر ہاتھ مہمانی ہے جو گھر supervision من چون انگی labor Vاص sending جشکو گھر میں پھر ہاتھ موسیقی